اشہد ان محمد الرسول اللہ الہجر نام آیت اسی کے فکرے قذبہ اصحاب الہجر المرسلین سے ماخوز ہے زمانہ نزول مزامین اور انداز بیان سے صاف صاف مترشہ ہوتا ہے کہ اس سورے کا زمانہ نزول سورہ ابراہیم سے متصل ہے اس کے پس منظر میں دو چیزیں بالکل نمائع نظر آتی ہیں ایک یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیتے ایک مدت گزر چکی ہے اور مخاطب قوم کی مسلسل حد دھرمی استہزا مضاحمت اور ظلم و ستم کی حد ہو گئی ہے جس کے بعد اب تفہیم کا موقع کم اور تنبیع و انظار کا موقع زیادہ ہے دوسرے یہ کہ اپنی قوم کے کفر و حجود اور مضاحمت کے پہاڑ توڑتے توڑتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھکے جا رہے ہیں اور دل شکستگی کی کیفیت بار بار آپ پر تاری ہو رہی ہے جسے دیکھ کر اللہ تعالیٰ آپ کو تسلی دے رہا ہے اور آپ کی حمد بندھا رہا ہے موضوع اور مرکزی مضمون یہی دو مضمون اس سورے میں بیان ہوئے ہیں یعنی تنبیع ان لوگوں کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا انکار کر رہے تھے اور آپ کا مضاق اڑاتے اور آپ کے کام میں ترہ ترہ کی مضاحمتیں کرتے تھے اور تسلی و حمد افضائی آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ سورہ تفہیم اور نصیحت سے خالی ہے قرآن میں کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے مجرد تنبیح یا خالص زجر و توبیخ سے کام نہیں لیا سخت سے سخت دھمکیوں اور ملامتوں کے درمیان بھی وہ سمجھانے اور نصیحت کرنے میں کمی نہیں کرتا چنانچہ اس سورے میں بھی ایک طرف توحید کے دلائل کی طرف مختصر اشارے کیے گئے ہیں اور دوسری طرف قصہ آدم و عبلیس سنا کر نصیحت فرمائی گئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے الف لام را تلک آیات الكتاب و قرآن مبین یہ اس سورے کی مختصر تعرفی تمہید ہے جس کے بعد فوراں ہی اصل موضوع پر خطبہ شروع ہو جاتا ہے قرآن کے لئے مبین کا لفظ صفت کے طور پر استعمال ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آیات اس قرآن کی ہیں جو اپنا مدعا صاف صاف ظاہر کرتا ہے برید نہیں کہ ایک وقت وہ آ جائے جب وہی لوگ جنہوں نے آج دعوت اسلام کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے پچھتا پچھتا کر کہیں گے کہ کاش ہم نے سر تسلیم خم کر دیا ہوتا ذرہم یأکلوا ویتمتعوا ویلہیهم الامل فسوف يعلمون چھوڑو انہیں کھائیں پیئیں مزے کریں اور بھلاوے میں ڈالے رکھیں ان کو جھوٹی امید ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا ہم نے اس سے پہلے جس بستی کو بھی ہلاک کیا ہے اس کے لیے ایک خاص محلت عمل لکھی جا چکی تھی مطلب یہ ہے کہ کفر کرتے ہی فوراں تو ہم نے کبھی کسی قوم کو بھی نہیں پکڑ لیا ہے پھر یہ نادان لوگ کیوں اس غلط حیمی میں اقتلا ہیں کہ نبی کے ساتھ تقزیب و استہزا کی جو روش انہوں نے اختیار کر رکھی ہے اس پر چونکہ ابھی تک انہیں سزا نہیں دی گئی اس لیے یہ نبی سرے سے نبی ہی نہیں ہے ہمارا قائدہ یہ ہے کہ ہم ہر قوم کے لیے پہلے سے تیہ کر لیتے ہیں کہ اس کو سننے سمجھنے اور سملنے کے لیے اتنی محلت دی جائے گی اور اس حد تک اس کی شرارتوں اور خباستوں کے باوجود پورے تحمل کے ساتھ اسے اپنی منمانی کرنے کا موقع دیا جاتا رہے گا یہ محلت جب تک باقی رہتی ہے اور ہماری مقرر کی ہوئی حد جس وقت تک آ نہیں جاتی ہم دھیل دیتے رہتے ہیں ما تسبق من امت اجلہا وما يستأخرون کوئی قوم نہ اپنے وقت مقرر سے پہلے ہلاک ہو سکتی ہے نہ اس کے بعد چھوٹ سکتی ہے وقالوا یا ایوہا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونَ لَوْمَا تَأْتِينَا بِالْمَلَائِكَةِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ یہ لوگ کہتے ہیں اے وہ شخص جس پر ذکر نازل ہوا ہے تو یقیناً دیوانہ ہے اگر تو سچا ہے تو ہمارے سامنے فرشتوں کو لے کیوں نہیں آتا ذکر ذکر کا لفظ قرآن میں استلاحاً قلامِ الٰہی کے لئے استعمال ہوا ہے جو سراسر نصیحت بن کے آتا ہے پہلے جتنی کتابِ انبیاء پر نازل ہوئی تھی وہ سب بھی ذکر تھی اور یہ قرآن بھی ذکر ہے ذکر کے اصل معنی ہے یاد دلانا ہوشیار کرنا اور نصیحت کرنا نازل ہوا ہے یہ فقرہ وہ لوگ تنس کے طور پر کہتے تھے ان کو تو یہ تسلیم ہی نہیں تھا کہ یہ ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے نہ اسے تسلیم کر لینے کے بعد وہ آپ کو دیوانہ کہہ سکتے تھے دراصل ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اے وہ شخص جس کا دعویٰ یہ ہے کہ مجھ پر ذکر نازل ہوا ہے یہ اسی طرح کی بات ہے جیسی فرعون نے حضرت موسیٰ کی دعوت سننے کے بعد اپنے درباریوں سے کہی تھی کہ اِنَّا رَسُولَكُمُ الَّذِي اُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونَ یعنی یہ پیغمبر صاحب جو تم لوگوں کی طرف بھیجے گئے ہیں ان کا دماغ درست نہیں ہے مَا نُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوا إِذَا مُنُضَرِينَ ہم فرشتوں کو یوں ہی نہیں اتار دیا کرتے وہ جب اترتے ہیں تو حق کے ساتھ اترتے ہیں اور پھر لوگوں کو محلت نہیں دی جاتی یعنی فرشتے محض تماشا دکھانے کے لئے نہیں اتارے جاتے کہ جب کسی قوم نے کہا بلاؤ فرشتوں کو اور وہ فوراں آ حاضر ہوئے نہ فرشتے اس غرص کے لئے کبھی بھیجے جاتے ہیں کہ وہ آ کر لوگوں کے سامنے حقیقت کو بے نقاب کریں اور پردہ غیب کو چاک کر کے وہ سب کچھ دکھا دیں جس پر ایمان لانے کی دعوت انبیاء علیہ السلام نے دی ہے فرشتوں کو بھیجنے کا وقت تو وہ آخری وقت ہوتا ہے جب کسی قوم کا فیصلہ چکا دینے کا ارادہ کر لیا جاتا ہے اس وقت بس فیصلہ چکایا جاتا ہے یہ نہیں کہا جاتا کہ اب ایمان لاؤ تو چھوڑے دیتے ہیں ایمان لانے کی جتنی محلت بھی ہے اسی وقت تک ہے جب تک کہ حقیقت بے نقاب نہیں ہو جاتی اس کے بے نقاب ہو جانے کے بعد ایمان لانے کا کیا سوال حق کے ساتھ اترتے ہیں کا مطلب حق لے کر اترنا ہے یعنی وہ اس لئے آتے ہیں کہ باطل کو مٹا کر حق کو اس کی جگہ قائم کر دیں یا دوسرے الفاظ میں یوں سمجھئے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ لے کر آتے ہیں اور اسے نافذ کر کے چھوڑتے ہیں رہا یہ ذکر تو اس کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم خود اس کے نگے بان ہیں یعنی یہ ذکر جس کے لانے والے کو تم ملنون کہہ رہے ہو یہ ہمارا نازل کیا ہوا ہے اس نے خود نہیں کھڑا ہے اس لئے یہ گالی اس کو نہیں ہمیں دی گئی ہے اور یہ خیال تم اپنے دل سے نکال دو کہ تم اس ذکر کا کچھ بگاڑ سکو گے یہ براہ راست ہماری حفاظت میں ہے نہ تمہارے مٹائے مٹ سکے گا نہ تمہارے دبائے دب سکے گا نہ تمہارے تانوں اور اعتراضوں سے اس کی قدر گھڑ سکے گی نہ تمہارے روکے اس کی دعوت رک سکے گی نہ اس میں تحریف اور رد و بدل کرنے کا کبھی کسی کو موقع مل سکے گا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ اے محمد ہم تم سے پہلے بہت سی گزری ہوئی قوموں میں رسول بھیج چکے ہیں وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَامُوا بِهِ يَسْتَهْزِعُونَ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ان کے پاس کوئی رسول آیا ہو اور انہوں نے اس کا مزاق نہ اڑایا ہو كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ مجرمین کے دلوں میں تو ہم اس ذکر کو اسی طرح سلاخ کی مانند گزارتے ہیں وہ اس پر ایمان نہیں لایا کرتے قدیم سے اس خماش کے لوگوں کا یہی طریقہ چلا آ رہا ہے اس پر ایمان نہیں لایا کرتے عام طور پر مترجمین و مفسرین نے نسلُقُهُ کی ضمیر استہزا کی طرف اور لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ کی ضمیر ذکر کی طرف پھیری ہے اور مطلب یہ بیان کیا ہے کہ ہم اسی طرح اس استہزا کو مجرمین کے دلوں میں داخل کرتے ہیں اور وہ اس ذکر پر ایمان نہیں لاتے اگرچہ نحوی قائدے کے لحاظ سے اس میں کوئی قباط نہیں ہے لیکن ہمارے نزدیک نحو کے اعتبار سے بھی زیادہ صحیح یہ ہے کہ دونوں ضمیریں ذکر کی طرف پھیری جائیں سلقہ کے معنی عربی دوان میں کسی چیز کو دوسری چیز میں چلانے گزارنے اور پیرونے کے ہیں جیسے تاغے کو سوئی کے ناکے میں گزارنا پس آیت کا مطلب یہ ہے کہ ہیلِ ایمان کے اندر تو یہ ذکر قلب کی ٹھنڈک اور روح کی غذا بن کر اترتا ہے مگر مجرموں کے دلوں میں یہ شتابہ بن کر لگتا ہے اور ان کے اندر اسے سن کر ایسی آگ بڑک اٹھتی ہے گویا کہ ایک گرم صلاح تھی جو سینے کے پار ہو گئی وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ اگر ہم ان پر آسمان کا کوئی دروازہ کھول دیتے اور وہ دن دہارے اس میں چڑھنے بھی لگتے تب بھی وہ یہی کہتے کہ ہماری آنکھوں کو دھوکہ ہو رہا ہے بلکہ ہم پر جادو کر دیا گیا ہے وَلَقَدَ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّا هَا لِلنَّاظِرِينَ وَحَفِظْنَا هَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ اِلَّا مَنِ اسْتَرْقَ السَّمَعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ یہ ہماری کار فرمائی ہے کہ آسمان میں ہم نے بہت سے مضبوط قلعے بنائے ان کو دیکھنے والوں کے لیے مزین کیا اور ہر شیطان مردود سے ان کو محفوظ کر دیا کوئی شیطان ان میں راہ نہیں پاسکتا الا یہ کہ کچھ سنگن لے لے اور جب وہ سنگن لینے کی کوشش کرتا ہے تو ایک شولہ روشن اس کا پیچھا کرتا ہے مضبوط قلعے بنائے برج عربی زبان میں قلعے قصر اور مستاقب عمارت کو کہتے ہیں قدیم علم حیت میں برج کا لفظ استلاحاً ان بارہ منزلوں کے لیے استعمال ہوتا تھا جن پر سورج کے مدار کو تقسیم کیا گیا تھا اس وجہ سے بعض مفسرین نے یہ سمجھا کہ قرآن کا اشارہ انہی بروج کی طرف ہے بعض دوسرے مفسرین نے اس سے براد سیارے لیے لیکن بعض کے وضمون پر غور کرنے سے خیال ہوتا ہے کہ شاید اس سے مراد عالم بالا کے وہ خطے ہیں جن میں سے ہر خطے کو نہایت مستحکم سرحدوں نے دوسرے خطے سے جدا کر رکھا ہے اگرچہ یہ سرحدیں فضائے بسیط میں غیر بری طور پر کھچھی ہوئی ہیں لیکن ان کو پار کر کے کسی چیز کا ایک خطے سے دوسرے خطے میں چلا جانا سخت مشکل ہے اس محفوم کے لحاظ سے ہم بروج کو محفوظ خطوں فوٹی فائل سفیرز کے معنی میں لینا زیادہ صحیح سمجھتے ہیں دیکھنے والوں کے لیے مزین کیا یعنی ہر خطے میں کوئی نہ کوئی روشن سیارہ یا تارہ رکھ دیا اور اس طرح سارا عالم جگمگا اٹھا بالفاظ دیگر ہم نے اس ناپیدا کنار کائنات کو ایک بھیانک گھنڈار بنا کر نہیں رکھ دیا بلکہ ایک ایسی حسین و جمیل دنیا بنائی جس میں ہر طرف نگاہوں کو جذب کر لینے والے جلوے پھیلے ہوئے ہیں اس کاری گری میں صرف اقسان اکبر کی سنت اور ایک حکیم اجل کی حکمت ہی نظر نہیں آتی بلکہ ایک کمال درجے کا پاکیزہ ذوق رکھنے والے آرٹسٹ کا آرٹ بھی نمائیا ہے یہی مضمون ایک دوسرے مقام پر یوں بیان کیا گیا ہے اللذی اخسن کل لشائع ان خلقہ سورہ سجدہ آیت ساتھ یعنی وہ خدا کے جس نے ہر چیز جو بنائی خوب ہی بنائی ان کو محفوظ کر دیا یعنی جس طرح زمین کی دوسری مخلوقات زمین کی خطے میں مقید ہیں اسی طرح شیاطین جن بھی اسی خطے میں مقید ہیں عالم بالا تک ان کی رسائی نہیں ہے اس سے دراصل لوگوں کی اس عام غلط فہمی کو دور کرنا مقصود ہے جس میں پہلے بھی عوام الناس وہ طلع تھے اور آج بھی ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ شیطان اور اس کی ذریعت کے لیے ساری کائنات کھلی پڑی ہے جہاں تک وہ چاہیں پرواز کر سکتے ہیں قرآن اس کے جواب میں بتاتا ہے کہ شیاطین ایک خاص حد سے آگے نہیں جا سکتے انہیں غیر محدود پرواز کی طاقت ہرگز نہیں دی گئی ہے کچھ سنگن لے لے یعنی وہ شیاطین جو اپنے اولیاء کو غیب کی خبریں لا کر دینے کی کوشش کرتے ہیں جن کی مدد سے بہت سے کاہن جوگی آمل اور فقیر نمہ بحروپیے غیر دانی کا ڈھوگ رچایا کرتے ہیں ان کے پاس حقیقت میں غیر دانی کے ذرائع بلکل نہیں ہے وہ کچھ سنگن لینے کی کوشش ضرور کرتے ہیں کیونکہ ان کی ساخت انسانوں کی بنسبت فرشتوں کی ساخت سے کچھ قریب تر ہے لیکن فی الواقع ان کے پلے کچھ پڑتا نہیں ہے شہاب مبین کے لغوی معنی شہاب مبین کے لغوی معنی شہاب مبین کے ہیں دوسری جگہ قرآن مجید میں اس کے لیے شہاب ساقب کا لرز استعمال ہوا ہے یعنی تاریکی کو چھیدنے والا شولہ اس سے مراد ضروری نہیں کہ وہ ٹوٹنے والا تارہ ہی ہو جسے ہماری زبان میں استلاحاں شہاب ساقب کہا جاتا ہے ممکن ہے کہ یہ اور کسی قسم کی شوائیں ہوں مثلاً کائناتی شوائیں یعنی کوسمک ریس یا ان سے بھی زیادہ شدید کوئی اور قسم جو ابھی ہمارے علم میں نہ آئی ہو اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہی شہاب ساقب مراد ہوں جنہیں کبھی کبھی ہماری آنکھیں زمین کی طرف گرتے ہوئے دیکھتی ہیں زمانہ حال کے مشاہدات سے یہ معلوم ہوا ہے کہ دوربین سے دکھائی دینے والے شہاب ساقب جو فضائے بسیط سے زمین کی طرف آتے نظر آتے ہیں ان کی اتعداد کا اوسط دس کھرب روزانہ ہے جن میں سے دو کروڑ کے قریب ہر روز زمین کے بالائی خطے میں داخل ہوتے ہیں اور بمشکل ایک زمین کی سطح تک پہنچتا ہے ان کی رفتار بالائی فضاء میں کموبیش چھبیس میل فی سیکن ہوتی ہے اور بتاوقات پچاس میل فی سیکن تک دیکھی گئی ہے بارہا ایسا بھی ہوا ہے کہ برہنہ آنکھوں نے بھی ٹوپنے والے تاروں کی غیر معمولی بارش دیکھی ہے چنانچہ یہ چیز ریکارڈ پر موجود ہے کہ تیرہ نومبر اٹھارہ سو تیس ایسوی کو شمالی امریکہ کے مشرقی علاقے میں صرف ایک مقام پر نصف شب سے لے کر صبح تک دو لاکھ شہاب ساقب گرتے ہوئے دیکھے گئے انسائیکلوپیڈیا بیٹینیکا انیس سو چھالیس جل پندرہ صفحہ تین سو سیتیس تا انتالیس ہو سکتا ہے کہ یہی بارش عالم بالا کی طرف شیعتین کی پرواز میں مانے ہوتی ہو کیونکہ زمین کے بالائی حدود سے گزر کر فضائے بسیت میں دس خرب روزانہ کے عوست سے ٹوٹنے والے تاروں کی برسات ان کے لیے اس فضاء کو بالکل ناقبل عبور بنا دیتی ہوگی اس سے کچھ ان محفوظ قلعوں کی نویت کا اندازہ بھی ہو سکتا ہے جن کا ذکر اوپر ہوا ہے بظاہر فضاء بالکل صاف شفاف ہے جس میں کہیں کوئی دیوار یا چھت بنی نظر نہیں آتی لیکن اللہ تعالی نے اسی فضاء میں مختلف خطوں کو کچھ ایسی غیر مرئی فصیلوں سے گھیر رکھا ہے جو ایک خطے کو دوسرے خطوں کی آفاظ سے محفوظ رکھتی ہیں یہ انہی فصیلوں کی برکت ہے کہ جو شہاب ساقیب دس کھرب روزانہ کے اوسط سے زمین کی طرف گرتے ہیں وہ سب جل کر بھسم ہو جاتے اور بمشکل ایک زمین کی سطح تک پہنچ سکتا ہے دنیا میں شہابی پتھروں یعنی میٹیورائٹس کے جو نمونے پائے جاتے ہیں اور دنیا کے اجائب خانوں میں موجود ہیں ان میں سب سے بڑا چھے سو پیتالیس پون کا ایک پتھر ہے جو گر کر گیارہ فیٹ زمین میں دس گیا تھا اس کے علاوہ ایک مقام پر ساڑھے چھتیس تن کا ایک آہینی تودہ پایا گیا ہے جس کے وہاں موجود ہونے کی کوئی توجیز سائنسدان اس کے سوا نہیں کر سکے ہیں کہ یہ بھی آسمان سے گرا ہوا ہے قیاس کیجئے کہ اگر زمین کی بالائی سرحدوں کو مضبوط حساروں سے محفوظ نہ کر دیا گیا ہوتا تو ان ٹوٹنے والے تاروں کی بارش زمین کا کیا حال کر دیتی یہی حسار ہیں جن کو قرآن مجید نے بروج یعنی محفوظ قلعوں کے لفظ سے تعبیر کیا وَالْأَرْضَ مَدَدْنَا هَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَا وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونَ ہم نے زمین کو پھیلایا اس میں پہاڑ جمائے اس میں ہر نو کی نباتات ٹھیک ٹھیک نپی طلی مقدار کے ساتھ اگائی اس سے اللہ تعالیٰ کی قدرت و حکمت کے ایک اور اہم نشان کی طرف توجہ دلائی گئی نباتات کی ہر نو میں تراسل کی اس قدر زبردست طاقت ہے کہ اگر اس کے صرف ایک قودے ہی کی نسل کو زمین میں بڑھنے کا موقع مل جاتا تو چند سال کے اندر روح زمین پر بس وہی وہ نظر آتی کسی دوسری قسم کی نباتات کے لیے کوئی جگہ نہ رہتی مگر یہ ایک حکیم اور قادر مطلق کا سوچا سمجھا منصوبہ ہے جس کے مطابق بے حد و حساب اقسام کی نباتات اس زمین پر اگ رہی ہیں اور ہر نو کی پیداوار اپنی ایک مخصوص حد پر پہنچ کر رک جاتی ہے اسی منظر کا ایک اور پہلو یہ ہے کہ ہر نو کی جسامت پھیلاؤ اٹھان اور نشو نما کی ایک حد مقرر ہے جس سے نباتات کی کوئی قسم بھی تجاوز نہیں کر سکتی صاف معلوم ہوتا ہے کہ کسی نے ہر درخت ہر پودے اور ہر بھیل بوٹے کے لیے جسم قد شکل برگبار اور پیداوار کی ایک مقدار پورے نابتول اور حساب و شمار کے ساتھ مقرر کر رکھی ہے وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ اور اس میں معیشہ کے اسباب فراہم کیے تمہارے لیے بھی اور ان بہت سی مخلوقات کے لیے بھی جن کے رازق تم نہیں ہو وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ کوئی چیز ایسی نہیں جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہو اور جس چیز کو بھی ہم نازل کرتے ہیں ایک مقرر مقدار میں نازل کرتے ہیں یہاں اس حقیقت پر متدبع فرمایا کہ یہ معاملہ صرف نباتات ہی کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ تمام موجودات کے معاملے میں عام ہے ہوا، پانی، روشنی، گرمی، سردی، جمادات، نباتات، حیوانات غرض ہر چیز، ہر نو، ہر جنس اور ہر قوت و طاقت کیلئے ایک حد مقرر ہے جس پر وہ ٹھہری ہوئی ہے اور ایک مقدار مقرر ہے جس سے نہ وہ گھٹتی ہے نہ بڑھتی ہے اسی تقدیر اور کمال درجے کی حکیمانہ تقدیر ہی کا یہ کرشمہ ہے کہ زمین سے لے کر آسمانوں تک پورے نظام کائنات میں یہ تبازن، یہ اتدال اور یہ تناسب نظر آ رہا ہے اگر یہ کائنات ایک اتفاقی حدثہ ہوتی یا بہت سے خداوں کی کاریگری اور کارفرمائی کے نتیجہ ہوتی تو کس طرح ممکن تھا کہ لے شمار مختلف اشیاء اور قوتوں کے درمیان ایسا مکمل توازن و تناسب قائم ہوتا اور مسلسل قائم رہ سکتا وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنتُمْ لَهُ بِخَوَازِنِينَ بار آور ہواوں کو ہم ہی بھیجتے ہیں پھر آسمان سے پانی برساتے ہیں اور اس پانی سے تمہیں سیراب کرتے ہیں اس دولت کے خزانہ دار تم نہیں ہو وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحِي وَنُمِيْتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ زندگی اور موت ہم دیتے ہیں اور ہم ہی سب کے وارث ہونے والے ہیں یعنی تمہارے بعد ہم بھی باقی رہنے والے ہیں تمہیں جو کچھ بھی ملا ہوا ہے محض عرضی استعمال کے لئے ملا ہوا ہے آخر کار ہماری دی ہوئی ہر چیز کو یوں ہی چھوڑ کر تم خالی ہاتھ رخصت ہو جاؤگے اور یہ سب چیزیں جن کی تو ہمارے خزانے میں رہ جائیں گے وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقَدِمِينَ مِنْكُم وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ پہلے جو لوگ تم میں سے ہو گزرے ہیں ان کو بھی ہم نے دیکھ رکھا ہے اور بعد کے آنے والے بھی ہماری نگاہ میں ہیں وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ یقیناً تمہارا رب ان سب کو اکٹھا کرے گا وہ حکیم بھی ہے اور علیم بھی یعنی اس کی حکمت یہ تقالی کرتی ہے کہ وہ سب کو اکٹھا کرے اور اس کا علم سب پر اس طرح حاوی ہے کہ کوئی متنفس اس سے چھوٹ نہیں سکتا بلکہ کسی اگلے پچھلے انسان کی خاک کا کوئی ذرہ بھی اس سے گم نہیں ہو سکتا اس لیے جو شخص حیاتِ خروی کو مصطبع سمجھتا ہے وہ خدا کی صفتِ حکمت سے بے خبر ہے اور جو شخص حیران ہو کر پوچھتا ہے کہ جب مرنے کے بعد ہماری خاک کا ذرہ ذرہ منتشر ہو جائے گا تو ہم کیسے دوبارہ پیدا کیے جائیں گے وہ خدا کی صفتِ علم کو نہیں جانتا وَلَقَدْ خَلَقُنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْخَالٍ مِنْ حَمَئٍ مَسْنُونَ ہم نے انسان کو سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے بنایا یہاں قرآن اسمر کی صاحب تصریح کرتا ہے کہ انسان ہیوانی منازل سے ترقی کرتا ہوا بشریت کے حدود میں نہیں آیا ہے جیسا کہ نئے دور کے گاروینیت سے متاثر مفسرین قرآن ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں بلکہ اس کی تخلیق کی اقضاء براہ راست ارضی ماددوں سے ہوئی ہے جن کی کیفیت کو اللہ تعالیٰ نے سَلْسَالِم مِنْ حَمَئٍ مَسْنُونَ کے الفاظ میں بیان فرمایا ہے ہمہ عربی دبان میں ایسی سیاہ کیچڑ کو کہتے ہیں جس کے اندر بو پیدا ہو چکی ہو یا با الفاظ دیگر خمیر اٹھایا ہو مفسنون کے دو معنی ہیں ایک معنی ہے متغیر منتن اور املس یعنی ایسی سڑی ہوئی جس میں سڑنے کی وجہ سے چکنائی پیدا ہو گئی ہو دوسرے معنی ہے مصور اور مسبوط یعنی قالب میں ڈھلی ہوئی جس کو ایک خاص صورت دے دی گئی ہو سلسال اس سوکے گارے کو کہتے ہیں جو خوشک ہو جانے کے بعد بجنے لگے یہ الفاظ صاف ظاہر کرتے ہیں کہ خمیر اٹھی ہوئی مٹی کا ایک پتلہ بنایا گیا تھا جو بننے کے بعد خوشک ہوا اور پھر اس کے اندر روح پوکی گئی اور اس سے پہلے جنوں کو ہم آگ کی لپٹ سے پیدا کر چکے تھے سموم گرم ہوا کو کہتے ہیں اور نار کو سموم کی طرف رسبت دینے کی صورت میں اس کے معنی آگ کے بجائے تیز حرارت کے ہو جاتے ہیں اس سے ان مقامات کی تشریح ہو جاتی ہے جہاں پرانے مجید میں یہ فرمایا گیا ہے کہ جن آگ سے پیدا کیے گئے ہیں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّن حَمَئٍ مَّسْنُونَ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِ فَقَعُوا لَهُ سَجِدِيمُ پھر یاد کرو اس موقع کو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں سڑی ہوئی مکی کے سوکھے گارے سے ایک بشر پیدا کر رہا ہوں جب میں اسے پورا بنا چکوں اور اس میں اپنی روح سے کچھ پھونک دوں تو تم سب اس کے آگے سجدے میں گر جانا روح سے کچھ پھونک دوں اس سے معلوم ہوا کہ انسان کے اندر جو روح فوکی گئی ہے وہ دراصل صفات الہی کا ایک عکس یا پرتو ہے حیات علم قدرت ارادہ اختیار اور دوسری جتنی صفات انسان میں پائی جاتی ہیں جن کے مجموعہ ہی کا نام روح ہے یہ دراصل اللہ تعالیٰ ہی کی صفات کا ایک ہلکا سا پرتو ہے جو اس کالبد خاکی پر ڈالا گیا ہے اور اسی پرتو کی وجہ سے انسان زمین پر خدا کا خلیفہ اور ملائکہ سمیت تمام موجودات ارزی کا مسجود قرار پایا ہے یوں تو ہر وہ صفت جو مخلوقات میں پائی جاتی ہے اس کا مصدر و منبع اللہ تعالیٰ ہی کی کوئی نہ کوئی صفت ہے جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے رحمت کو سو حصوں میں تقسیم فرمایا پھر ان میں سے نانوے حصے اپنے پاس رکھے اور صرف ایک حصہ زمین میں اتارا یہ اسی ایک حصے کی برکت ہے جس کی وجہ سے مخلوقات آپس بے ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں یہاں تک کہ اگر ایک جانور اپنے بچے پر سے اپنا کھر اٹھاتا ہے تاکہ اسے ضرر نہ پہنچ جائے تو یہ بھی دراصل اسی حصہ رحمت کا اثر ہے بخاری و مسلم مگر جو چیز انسان کو دوسری مخلوقات پر فضیلت دیتی ہے وہ یہ ہے کہ جس جانعیت کے ساتھ اللہ کی صفات کا پرتو اس پر ڈالا گیا ہے اس سے کوئی دوسری مخلوق سرفراز نہیں کی گئی یہ ایک ایسا باریک مضمون ہے جس کا سمجھنے میں ذرا سی غلطی بھی آدمی کر جائے تو اس غلط فہمی میں اتطرح ہو سکتا ہے کہ صفات الہی میں سے ایک حصہ پانا الہیت کا کوئی جزد پالینے کا ہم مانی ہے حالانکہ الہیت اس سے وراء الوراء ہے کہ کوئی مخلوق اس کا ایک ادنہ شائع بھی پا سکے چنانچہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے کہ اس نے سجدہ کرنے والوں کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا تقامل کے لئے سورہ بقرہ رکو چار سورہ نسا رکو اٹھارہ اور سورہ آراف رکو دو پیش نظر رہے قال یا ابلیس ما لکا ان لا تکون مع الساجدین رب نے پوچھا اے ابلیس تجھے کیا ہوا کہ تُو نے سجدہ کرنے والوں کا ساتھ نہ دیا اس نے کہا میرا یہ کام نہیں ہے کہ میں اس بشر کو سجدہ کروں جسے تُو نے سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے پیدا کیا ہے قَالَ فَاخْرُجَ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمِ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ رب نے فرمایا اچھا تو نکل جا یہاں سے کیونکہ تُو مردود ہے اور اب روز جزا تک تُو پر لانت ہے یعنی قیابت تک تُو ملون رہے گا اس کے بعد جب روز جزا قائم ہوگا تو پھر تجھے تیری نافرمانیوں کے سزا دی جائے گی قَالَ رَبِّ فَأَنذِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ اس نے ارز کیا میرے رب یہ بات ہے تو پھر مجھے اس روز تک کے لیے محلت دے دے جبکہ سب انسان دوبارہ اٹھائے جائیں گے قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ فرمایا اچھا تجھے محلت ہے اس دن تک جس کا وقت ہمیں معلوم ہے قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ اِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ وہ بولا میرے رب جیسا تُو نے مجھے بہکایا اسی طرح اب میں زمین میں ان کے لیے دل فریبیاں پیدا کر کے ان سب کو بہکا دوں گا سوائے تیرے ان بندوں کے جنہیں تُو نے ان میں سے خالص کر لیا ہو ان کے لیے دل فریبیاں پیدا کر کے ان سب کو بہکا دوں گا یعنی جس طرح تُو نے اس حقیر اور کم تر مخلوق کو سجدہ کرنے کا حکم دے کر مجھے مجبور کر دیا کہ تیرا حکم نہ مانو اسی طرح اب میں ان انسانوں کے لیے دنیا کو ایسا دل فریب بنا دوں گا کہ یہ سب اس سے دھوکہ کھا کر تیرے نافرمان بن جائیں گے بحالفاظ دیگر ابلیس کا مطلب یہ تھا کہ میں زمین کی زندگی اور اس کی لذتوں اور اس کے عارضی فوائد و منافع کو انسان کے لیے ایسا خوشنمہ بنا دوں گا کہ وہ خلافت اور اس کی ذمہ داریوں اور آخرت کے بعض پرس کو بھول جائیں گے اور خود تجھے بھی یا تو فراموش کر دیں گے یا تجھے یاد رکھنے کے باوجود تیرے احکام کی خلاف بردیاں کریں گے فرمایا یہ راستہ ہے جو سیدھا مجھ تک پہنچتا ہے حاضر سراطن علی مستقیم کہ دو معنی ہو سکتے ہیں ایک معنی وہ ہیں جو ہم نے ترجمے میں بیان کیے اور دوسرے معنی یہ ہے کہ یعنی یہ بات درست ہے میں بھی اس کا پابند رہوں گا اِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ اِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ اَجْمَعِينَ بے شک جو میرے حقیقی بنجے ہیں ان پر تیرا بس نہ چلے گا تیرا بس تو صرف ان بہکے ہوئے لوگوں ہی پر چلے گا جو تیری پیروی کریں اور ان سب کے لیے جہنم کی وعیت ہے جو تیری پیروی کریں اس فقلے کے بھی دو مطلب ہو سکتے ہیں ایک وہ جو ترجمے میں اختیار کیا گیا ہے اور دوسرا مطلب یہ کہ میرے بندوں یعنی عام انسانوں پر تجھے کوئی اقتدار حاصل نہ ہوگا کہ تُو انہیں زبردستی نافرمان بنا دے البتہ جو خود ہی بہکے ہوئے ہوں اور آپ ہی تیری پیروی کرنا چاہیں انہیں تیری راہ پر جانے کے لیے چھوڑ دیا جائے گا انہیں ہم زبردستی اس سے باز رکھنے کی کوشش نہ کریں گے پہلے معنی کے لحاظ سے مضمون کا خلاصہ یہ ہوگا کہ بندگی کا طریقہ اللہ تک پہنچنے کا سیدھا راستہ ہے جو لوگ اس راستے کو اختیار کر لیں گے ان پر شیطان کا بس نہ چلے گا انہیں اللہ اپنے لئے خالص فرما لے گا اور شیطان خود بھی اقراری ہے کہ وہ اس کے پھندے میں نہ فسیں گے البتہ جو لوگ خود بندگی سے منحرف ہو کر اپنی فلاہ و سعادت کی راہ گم کر دیں گے وہ ابلیس کے ہتھے چڑ جائیں گے اور پھر جدھر جدھر وہ انہیں فریب دے کر لے جانا چاہے گا وہ اس کے پیچھے پھٹکتے اور دور سے دور تر نکلتے چلے جائیں گے دوسرے معنی کے لحاظ سے اس بیان کا خلاصہ یہ ہوگا کہ شیطان نے انسانوں کو بہکانے کے لیے اپنا طریقہ کار یہ بیان کیا کہ وہ زمین کی زندگی کو ان کے لیے خوشنما بنا کر انہیں خدا سے غافل اور بندگی کے راہ سے منعرف کرے گا اللہ تعالی نے اس کی توصیق کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ شرط میں نے مانی اور مزید توضیح کرتے ہوئے یہ بات بھی صاف کر دی کہ تجھے صرف فریب دینے کا اقتیاب دیا جا رہا ہے یہ اقتدادار نہیں دیا جا رہا کہ تُو ہاتھ پکڑ کر انہیں زبردستی اپنی راہ پر کھینچ لے جائے شیطان نے اپنے نوٹس سے ان بندوں کو مستثنہ کیا جنہیں اللہ اپنے لئے خالص فرما لے اس سے یہ غلط سہمی مترشہ ہو رہی تھی کہ شاید اللہ تعالی بغیر کسی معقول وجہ کے یوں ہی جس کو چاہے گا خالص کر لے گا اور وہ شیطان کی دسترس سے بت جائے گا اللہ تعالی نے یہ کہہ کر کے بات صاف کر دی کہ جو خود بہکا ہوا ہوگا وہی تیری پیروی کرے گا بالفاظ دیگر جو بہکا ہوا نہ ہوگا وہ تیری پیروی نہ کرے گا اور وہی ہمارا وہ مخصوص بندہ ہوگا جسے ہم خالص اپنا کر لیں گے جہنم کی وعید ہے اس دقا یہ قصہ جس غرض کے لئے بیان کیا گیا ہے اسے سمجھنے کے لئے ضروری ہے کہ سیاق و سباق کو واضح طور پر ذہن میں رکھا جائے پہلے اور دوسرے رکوع کے مضمون پر غور کرنے سے یہ بات صاف سمج میں آ جاتی ہے کہ اس سلسلہ بیان میں آدم و ابلیس کا یہ قصہ بیان کرنے سے مقصود کفار کو اس حقیقت پر متنبع کرنا ہے کہ تم اپنے عدلی دشمن شیطان کے پھندے میں فس گئے ہو اور اس پستی میں گرے چلے جا رہے ہو جس میں وہ اپنے حسد کے بنا پر تمہیں گرانا چاہتا ہے اس کے برعکس یہ نبی تمہیں اس کے پھندے سے نکال کر اس بلندی کی طرف لے جانے کی کوشش کر رہا ہے جو دراصل انسان ہونے کی حسد سے تمہارا فطری مقام ہے لیکن تم عجیب احبق لوگ ہو کہ اپنے دشمن کو دوست اور اپنے خیرخواہ کو دشمن سمجھ رہے ہو اس کے ساتھ یہ حقیقت بھی اسی قصے سے ان پر وعدے کی گئی ہے کہ تمہارے لیے راہ نجات صرف ایک ہے اور وہ اللہ کی بندگی ہے اس راہ کو چھوڑ کر تم جس راہ پر بھی جاؤ گے وہ شیطان کی راہ ہے جو سیدھی جہنم کی طرف جاتی ہے تیسی بات جو اس قصے کے دریئے سے ان کو سمجھائی گئی ہے یہ ہے کہ اپنی اس غلطی کے ذمہ دار تم خود ہو شیطان کا کوئی کام اس سے زیادہ نہیں ہے کہ وہ ظاہر حیات دنیا سے تم کو دھوکہ دے کر تمہیں بندگی کی راہ سے منحرف کرنے کی کوشش کرتا ہے اس سے دھوکہ کھانا تمہارا اپنا فعل ہے جس کی کوئی ذمہ داری تمہارے اپنے سوا کسی اور پر نہیں ہے لَهَا سَبَعَتُ أَبْوَابٍ لِّكُلْ لِبَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومِ یہ جہنم جس کی وعید پیروانِ ابلیس کے لیے کی گئی ہے اس کے ساتھ دروازے ہیں ہر دروازے کے لیے ان میں سے ایک حصہ مخصوص کر دیا گیا ہے جہنم کے یہ دروازے ان گمراہیوں اور معصیتوں کے لحاظے ہیں جن پر چل کر آدمی اپنے لیے دوزخ کی راہ کھولتا ہے مثلا کوئی دہریت کے راستے سے دوزخ کی طرف جاتا ہے کوئی شرک کے راستے سے کوئی نفاق کے راستے سے کوئی نفس پرستی اور فسق و فجور کے راستے سے کوئی ظلم و ستم اور خلق عدالی کے راستے سے کوئی تبلیغِ ظلالت اور اقامتِ کفر کے راستے سے اور کوئی اشاعتِ فوہشا و منکر کے راستے سے اِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونَ اُدَخُلُوهَا بِسَلَامٍ آمِنِينَ بخلاف اس کے متقی لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ داخل ہو جاؤ ان میں سلامتی کے ساتھ بے خوف و خطر متقی لوگ یعنی وہ لوگ جو شیطان کی پیاروی سے بچے رہے ہوں اور جنہوں نے اللہ سے ڈرتے ہوئے عبدیت کی زندگی بثر کیوں وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلْمٍ اِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ ان کے دلوں میں جو تھوڑی بہت خوٹ کپٹ ہوگی اسے ہم نکال دیں گے وہ آپس میں بھائی بھائی بن کر آمنے سامنے تختوں پر بیٹھیں گے اسے ہم نکال دیں گے یعنی نیک لوگوں کے درمیان آپس کی غلط فہمیوں کی بنا پر دنیا میں اگر کچھ قدورتیں پیدا ہو گئی ہوں گی تو جنت میں داخل ہونے کے وقت وہ دور ہو جائیں گی اور ان کے دل ایک دوسرے کی طرف سے بلکہ صاف کر دیے جائیں گے لَا يَمَسُهُمْ فِيهَا نَصَبُ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ انہیں نہ وہاں کسی مشکت سے پالا پڑے گا اور نہ وہ وہاں سے نکالے جائیں گے اس کی تشریح اس حدیث سے ہوتی ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ اہل جنت سے کہہ دیا جائے گا کہ اب تم ہمیشہ تندس رہو گے کبھی بیمار نہ پڑو گے اور اب تم ہمیشہ زندہ رہو گے کبھی موت تم کو نہ آئے گی اور اب تم ہمیشہ جوان رہو گے کبھی بڑھاپا تم پر نہ آئے گا اور اب تم ہمیشہ مقیم رہو گے کبھی کوچھ کرنے کی تمہیں ضرورت نہ ہوگی اس کی مزید تشریح ان آیات و احادیث سے ہوتی ہے جن میں بتایا گیا ہے کہ جنت میں انسان کو اپنی معاش اور اپنی ضروریات کی فراہمی کے لیے کوئی محنت نہ کرنی پڑے گی سب کچھ اسے بلا صحیح و مشقت ملے گا نبع عبادی انی انا الغفور الرحیم و ان عذابی ہوا العذاب الالیم اے نبی میرے بندوں کو خبر دے دو کہ میں بہت درگزر کرنے والا اور رحیم ہوں مگر اس کے ساتھ میرا عذاب بھی نہایت دردناک عذاب ہے وَنَبِّئْهُمْ عَوْضَيْفِ عِبَرَاهِيمِ اور انہیں ذرا عبراہیم کے مہمانوں کا قصہ سناؤ یہاں حضرت عبراہیم علیہ السلام اور ان کے بعد متصلن قومِ لوت کا قصہ جس غرض کے لیے سنایا جا رہا ہے اس کو سمجھنے کے لیے اس صورت کی ابتدائی آیات کو نگاہ میں رکھنا ضروری ہے آیات ساتھ اور آٹھ میں کفارِ بکہ کا یہ قول نقل کیا گیا ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ اگر تم سچے نبی ہو تو ہمارے سامنے فرشتوں کو لے کیوں نہیں آتے اس کا مختصر جواب وہاں صرف اس قدر دے کر چھوڑ دیا گیا تھا کہ فرشتوں کو ہم یوں ہی نہیں اتار دیا کرتے انہیں تو ہم جب بھیجتے ہیں حق کے ساتھ ہی بھیجتے ہیں اب اس کا مفصل جواب یہاں ان دونوں قصوں کے پیرائے میں دیا جا رہا ہے یہاں انہیں بتایا جا رہا ہے کہ ایک حق تو وہ ہے جسے لے کر فرشتے عبراہیم کے پاس آئے تھے اور دوسرا حق وہ ہے جسے لے کر وہ قوم لود پر پہنچے تھے اب تم خود دیکھ لو کہ تمہارے پاس ان میں سے کون سا حق لے کر فرشتے آ سکتے ہیں عبراہیم والے حق کے لائق تو ظاہر ہے کہ تم نہیں ہو اب کیا اس حق کے ساتھ فرشتوں کو بلوارا چاہتے ہو جسے لے کر وہ قوم لود کے ہاں نادل ہوئے تھے اِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ جب وہ آئے اس کے ہاں اور کہا سلام ہو تم پر تو اس نے کہا ہمیں تم سے ڈر لگتا ہے تقابل کے لئے ملعظہ ہو سورہ حود رکو ساتھ قَالُوا لَا تَوْجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ انہوں نے جواب دیا ڈروں نہیں ہم تمہیں ایک بڑے سیانے لڑکے کی بشارت دیتے ہیں یعنی حضرت عصاق علیہ السلام کے پیدا ہونے کی بشارت جیسا کہ سورہ حود میں بسراحت بیان ہوا ہے قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِ عَلَىٰ أَمَّسَّنِيَ الْكِبَرُ فَبِمَ تُبَشِّرُونَ ابراہیم نے کہا کیا تم اس بڑھاپے میں مجھے اولاد کی بشارت دیتے ہو ذرا سوچو تو صحیح یہ کیسی بشارت تم مجھے دے رہے ہو قَالُوا بَشَّرْنَاكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُمْ مِنَ الْقَانِطِينَ انہوں نے جواب دیا ہم تمہیں برحق بشارت دے رہے ہیں تم مایوس نہ ہو قَالَ وَمَن يَقْنَقُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُونَ ابراہیم نے کہا اپنے رب کی رحمت سے مایوس تو گمراہ لوگ ہی ہوا کرتے ہیں قَالَ فَمَا خَطُبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ پھر ابراہیم نے پوچھا اے فرستادگانِ الٰہی وہ مہم کیا ہے جس پر آپ حضرات تشریف لائے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سوال سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ فرشتوں کا انسانی شکل میں آنا ہمیشہ غیر معمولی حالات ہی میں ہوا کرتا ہے اور کوئی بڑی مہم ہی ہوتی ہے جس پر وہ بھیجے جاتے ہیں قَالُوا اِنَّا اُرْسِلْنَا اِلَى قَوْمٍ مُجَرِمِينَ اِلَّا آلَ لُوطٍ اِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ اَجْمَعِينَ اِلَّا اِمْرَأَتَهُ قَدَّرْنَا اِنَّا لَمِنَ الْغَابِرِينَ وہ بولے ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں صرف لوت کے گھر والے مستثنہ ہیں ان سب کو ہم بچا لیں گے سوائے اس کی بیوی کے جس کے لیے اللہ فرماتا ہے ہم نے مقدر کر دیا ہے کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں شامل رہے گی مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں اشارے کا یہ اختصار صاف بتا رہا ہے کہ قومِ لوت کے جرائم کا پیمانہ اُس سخت اتنا لبریز ہو چکا تھا کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام جیسے باخبر آدمی کے سامنے اس کا نام لینے کی قطن ضرورت نہ تھی بس ایک مجرم قوم کہہ دینا بالکل کافی تھا فَلَمَّا جَاءَ آلَ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ قَالُوا بَلْ جِئْنَاكَ بِمَا كَانُوا فِيهِ يَمْثَغُونَ وَأَتَيْنَاكَ بِالْفَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ پھر جب یہ فرستاد لوت کے ہاں پہنچے تو اس نے کہا آپ لوگ اجنبی معلوم ہوتے ہیں انہوں نے جواب دیا نہیں بلکہ ہم وہی چیز لے کر آئے ہیں جس کے آنے میں یہ لوگ شک کر رہے تھے ہم تم سے سچ کہتے ہیں کہ ہم حق کے ساتھ تمہارے پاس آئے ہیں لوت کے ہاں پہنچے تقابل کے لئے ملازہ ہو سورہ آراف رکو دس سورہ ہود رکو سات اجنبی معلوم ہوتے ہیں یہاں بات مختصر بیان کی گئی ہے سورہ ہود میں اس کی تفصیل یہ دی گئی ہے کہ ان لوگوں کے آنے سے حضرت لوت علیہ السلام بہت گھورائے اور سخت دل تنگ ہوئے اور ان کو دیکھتے ہی اپنے دل میں کہنے لگے یہ آج بڑا سخت وقت آیا ہے اس گھورائٹ کی وجہ جو قرآن کے بیان سے اشارتاً اور روایات سے سراحتاً معلوم ہوتی ہے یہ ہے کہ یہ فرشتے نہایت خوبصورت لڑکوں کی شکل میں حضرت لوت علیہ السلام کے ہاں پہنچے تھے اور حضرت لوت علیہ السلام اپنی قوم کی بدماشی سے واقف تھے اس لئے آپ سخت پریشان ہوئے کہ آئے ہوئے مہمانوں کو واپس بھی نہیں کیا جا سکتا اور انہیں ان بدماشوں سے بجانا بھی مشکل ہے لہذا اب تم کچھ رات رہے اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جاؤ اور خود ان کے پیچھے پیچھے چلو تم میں سے کوئی پلٹ کر نہ دیکھے بس سیدھے چلے جاؤ جدہ جانے کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے خود ان کے پیچھے پیچھے چلو یعنی اس غرض سے اپنے گھر والوں کے پیچھے چلو کہ ان میں سے کوئی ٹھہرنے نہ پائے کوئی پلٹ کر نہ دیکھے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پلٹ کر دیکھتے ہی تم پتھر کے ہو جاؤ گے جیسا کہ بائیول میں بیان ہوا ہے بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیچھے کی آوازیں اور شور و غل سن کر تماشا دیکھنے کے لئے نہ ٹھہر جانا یہ نہ تماشا دیکھنے کا وقت ہے اور نہ مجرم قوم کی ہلاکت پر آنسو بہانے کا ایک لمحہ بھی اگر تم نے معذب قوم کے علاقے میں دم لے لیا تو بائید نہیں کہ تمہیں بھی اس ہلاکت کے بارش سے کچھ گزن پہنچ جائے اور اسے ہم نے اپنا یہ فیصلہ پہنچا دیا کہ صبح ہوتے ہوتے ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جائے گی اتنے میں شہر کے لوگ خوشی کے مارے بیتاب ہو کر لوت کے گھر چڑھائے اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اس قوم کی بد اخلاقی کس حد کو پہنچ چکی تھی بستی کے ایک شخص کے ہاں چند خوبصورت مہمانوں کا آجانا اس بات کے لئے کافی تھا کہ اس کے گھر پر عباشوں کا ایک حجوم ممند آئے اور علانیہ وہ اس سے مطالبہ کریں کہ اپنے مہمانوں کو بدکاری کے لئے ہمارے حوالے کر دے ان کی پوری آبادی میں کوئی ایسا انصر باقی نہ رہا تھا جو ان حرکات کے خلاف آواز اٹھاتا اور نہ ان کی قوم میں کوئی اخلاق حص واقی رہ گئی تھی جس کی وجہ سے لوگوں کو علیہ اعلان یہ زیادتیاں کرتے ہوئے کوئی شرم محسوس ہوتی حضرت لوت علیہ السلام جسے مقدس انسان اور مولن اخلاق کے گھر پر بھی جب بدماشوں کا حملہ اس بے باقی کے ساتھ ہو سکتا تھا تو اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ عام انسانوں کے ساتھ ان بستیوں میں کیا کچھ ہو رہا ہوگا تلمود میں اس قوم کے جو حالات لکھے ہیں ان کا ایک خلاصہ ہم یہاں دیتے ہیں جس سے کچھ زیادہ تفصیل کے ساتھ معلوم ہوگا کہ یہ قوم اخلاقی فساد کی کس انتہا کو پہنچ چکی تھی اس میں لکھا ہے کہ ایک برتبہ ایک اعلامی مسافر ان کے علاقے سے گزر رہا تھا راستے میں شام ہو گئی اور اسے مجبوراً ان کے شہر صدوم میں ٹھہر نہ پڑا اس کے ساتھ اپنا زادہ راہ تھا کسی سے اس نے میزوانی کی درخواست نہ کی بس ایک درست کے نیچے اتر گیا مگر ایک صدومی اسرار کے ساتھ اٹھا کر اسے اپنے گھر لے گیا رات اسے اپنے ہاں رکھا اور صبح ہونے سے پہلے اس کا گدہ اس کے ذین اور مال تجارت سمیت اڑا دیا اس نے شور بچایا مگر کسی نے اس کی فریاد نہ سنی بلکہ بستی کے لوگوں نے اس کا رہا سہا مال بھی لوٹ کر اسے نکال بار کیا ایک مرتبہ حضرت سارہ نے حضرت لوت علیہ السلام کے گھروانوں کی خیریت دریافت کرنے کے لیے اپنے غلام علیاظر کو صدوم بھیجا علیاظر جب شہر میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ ایک صدومی ایک اجنبی کو مار رہا ہے علیاظر نے اسے شرم دلائی کہ تم بے قسم مہمانوں سے یہ سلوک کرتے ہو مگر جواب میں سر بازار علیاظر کا سر فار دیا گیا ایک مرتبہ غریب آدمی کہیں سے ان کے شہر میں آیا اور کسی نے اسے کھانے کو کش نہ دیا وہ فاقے سے بدحال ہو کر ایک جگہ گرہ پڑا تھا کہ حضرت لوت علیہ السلام کے بیٹی نے اسے دیکھ لیا اور اس کے لئے کھانا پہنچایا اس پر حضرت لوت علیہ السلام اور ان کی بیٹی کو سخت بلامت کی گئی اور انہیں دھمتیاں دی گئیں کہ ان حرکتوں کے ساتھ تم لوگ ہماری بستی میں نہیں رہ سکتے اس طرح کے متعدد واقعات بیان کرنے کے بعد تلموت کا مصنف لکھتا ہے کہ اپنی روزمرہ کی زندگی میں یہ لوگ سخت ظالم دھوکے باز اور بدماملہ تھے کوئی مسافر ان کے علاقے سے بخیریت نہ گزر سکتا تھا کوئی غریب ان کی بستیوں سے روٹی کا ایک ٹکڑا نہ پا سکتا تھا بارہا ایسا ہوتا کہ باہر کا آدمی ان کے علاقے میں پہنچ کر فاقوں سے مر جاتا اور یہ اس کے کپڑے اتار کر اس کی لاش کو برہنہ دفن کر دیتے بیرونی تاجر اگر شامت کے مارے وہاں چلے جاتے تو برسر عام لوٹ لیے جاتے اور ان کی فریاد کو ٹھٹوں میں اڑا دیا جاتا اپنی وادی کو انہوں نے ایک باغ بنا رکھا تھا جس کا سلسلہ میلوں تک پھیلا ہوا تھا اس باغ میں وہ انتہائی بے حیائی کے ساتھ اعلانی عبدکاریاں کرتے تھے اور ایک لوٹ کی زبان کے سوا صرف دو فقروں میں بیان کر دیا گیا ہے کہ وَمِن قَبْلُ قَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ یعنی وہ پہلے سے بہت برے برے کام کر رہے تھے اور ارشاد ہوتا ہے اَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْتَأُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرِ یعنی تم مردوں سے خواہش نص پوری کرتے ہو مسافروں کی رہ مارتے ہو اور اپنی مجلسوں میں کل لب کلہ بدکاریاں کرتے ہو قَالَ إِنَّهَا أُولَاءِ ضَيْدِي فَلَا تَفْضَحُونَ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونَ لوت نے کہا بھائیو یہ میرے مہمان ہیں میری فضیحت نہ کرو اللہ سے ڈرو مجھے رسوہ نہ کرو قَالُوا أَوَلَمْ نَنْحَكَ عَنِ الْعَالَمِينَ وہ بولے کیا ہم بارہا تمہیں منع نہیں کر چکے ہیں کہ دنیا بھر کے چھیکے دار نہ بنو قَالَ هَا أُولَاءِ بَنَاتِي إِن كُنْتُمْ فَاعِلِينَ لوت نے آجز ہو کر کہا اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے تو یہ میری بیٹیاں موجود ہیں اس کی تشریح سورہ حود کی آیت 78 کی تفسیر میں بیان کی جا چکی ہے یہاں صرف اتنا اشارہ کافی ہے کہ یہ کلمات ایک شریف آدمی کی زبان پر ایسے وقت میں آئے ہیں جبکہ وہ بالکل تنگ آ چکا تھا اور بدماش لوگ اس کی ساری فریاد و فغا سے بے پرواہ ہو کر اس کے مہمانوں پر ٹوٹے پڑ رہے تھے اس موقع پر ایک بات کو صاف کر دینا ضروری ہے سورہ حود میں واقعہ جس ترطیب سے بیان کیا گیا ہے اس میں یہ تصریح ہے کہ حضرت لوگ علیہ السلام کو بدماشوں کے اس حملے کے وقت تک یہ معلوم نہ تھا کہ ان کے مہمان در حقیقت فرشتے ہیں وہ اس وقت تک یہی سمجھ رہے تھے کہ یہ چند مسافر لڑکے ہیں جو ان کے ہاں آ کر ٹھہرے ہیں انہوں نے اپنے فرشتہ ہونے کی حقیقت اس وقت کھولی جب بدماشوں کا حجوم مہمانوں کی قیامگاہ پر پل پڑا اور حضرت بوت علیہ السلام نے ترب کر فرمایا لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَةً أَوْ آوِي إِلَىٰ رُقْدٍ شَدِيدٍ یعنی کاش مجھے تمہارے مقابلے کی طاقت حاصل ہوتی یا میرا کوئی سہارا ہوتا جس سے میں حمایت حاصل کرتا اس کے بعد فرشتوں نے ان سے کہا کہ اب تم اپنے گھر والوں کو لے کر یہاں سے نکل جاؤ اور ہمیں ان سے نمٹنے کے لئے چھوڑ دو واقعات کی اس ترتیب کو نگاہ میں رکھنے سے پورا اندازہ ہو سکتا ہے کہ حضرت بوت علیہ السلام نے یہ الفاظ کس تن موقع پر آجزہ کر فرمائے تھے اس سورے میں چونکہ واقعات کو ان کی ترتیب وقوع کے لحاظ سے نہیں بیان کیا جا رہا ہے بلکہ اس خاص پہلو کو خاص طور پر نوایا کرنا مقصود ہے جسے ذہن لشین کرنے کی خاطر ہی یہ قصہ یہاں نقل کیا گیا ہے اس لئے ایک عام ناظر کو یہاں یہ غلط فہمی پیش آتی ہے کہ فرشتے تداہی میں اپنا تعریف حضرت بوت علیہ السلام سے کرا چکے تھے اور اب اپنے مہمانوں کی عابو بچانے کے لئے ان کی یہ ساری فریاد و فقہ محض ایک درامائی انداز کی تھی لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْنَهُونَ تیری جان کی قسم اے نبی اس وقت ان پر ایک نشا سا چڑا ہوا تھا جس میں وہ آپے سے باہر ہوئے جاتے تھے فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّلِ آخر پو پھٹتے ہی ان کو ایک زبردست دھماکے نے آ لیا اور ہم نے اس بستی کو تل پٹ کر کے رکھ دیا اور ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھروں کی بارش برسا دی یہ پکی ہوئی مٹی کے پتھر ممکن ہے کہ شہاب ساقب کی نوعیت کیوں اور یہ بھی ممکن ہے کہ آتش فشانی انفجار یعنی والکینک ایرپشن کی بدولت زمین سے نکل کر اڑے ہوں اور پھر ان پر بارش کی طرح مرس گئے ہوں اور یہ بھی ممکن ہے کہ ایک سخت آنڈھی نے یہ پتھرہ ہو کیا اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِينَ اس واقعے میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو صاحبِ فراست ہیں وَإِنَّهَا لَبِ سَبِيلٍ مُقِيمٍ اور وہ علاقہ جہاں یہ واقعہ پیش آیا تھا گزرگاہِ عام پر واقع ہے یعنی حجاز سے شام اور عراق سے مصر جاتے ہوئے یہ تباہ شدہ علاقہ راستے میں پڑتا ہے اور عموماً قافلوں کے لوگ تباہی کے اناثار کو دیکھتے ہیں جو اس پورے علاقے میں آج تک نمائیاں ہیں یہ علاقہ بحرِ لوت یعنی بحرِ مردار کے مشرق اور جنوب میں واقع ہے اور خصوصیت کے ساتھ اس کے جنوبی حصے کے متعلق جغرافیہ دانوں کا بیان ہے کہ یہاں اس درجے بھی لانی پائی جاتی ہے جس کی نظیر روحِ زمین پر کہیں اور نہیں دیکھشی گئی اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ اس میں سامانِ عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو صاحبِ ایمان ہیں وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِئِ اِمَامٍ مُبِينَ اور ایکا والے ظالم تھے تو دیکھ لو کہ ہم نے ان سے بھی انتقام لیا اور ان دونوں قوموں کے اجلے ہوئے علاقے کھلے راستے پر واقع ہیں اور ایکا والے یعنی حضرت شعب علیہ السلام کی قوم کے لوگ اس قوم کا نام بنی مدیان تھا مدین ان کے مرکزی شہر کو بھی کہتے تھے اور ان کے پورے علاقے کو بھی رہا ایکا تو یہ طبوک کا قدیم نام تھا اس لفظ کے لغوی معنی گھنے جنگل کے ہیں آج کل ایکا ایک پہاڑی نالے کا نام ہے جو جبل اللوس سے وادی افل میں آ کر گرتا ہے کھلے راستے پر واقع ہیں مدین اور اصحاب الایکا کا علاقہ بھی حجاز سے فلسطین و شام جاتے ہوئے راستے میں پڑتا ہے حجر کے لوگ بھی رسولوں کی تقزیب کر چکے ہیں ہم نے اپنی آیات ان کے پاس بھیجی اپنی نشانیاں ان کو دکھائیں مگر وہ سب کو نظر انداز ہی کرتے رہے حجر کے لوگ یہ قوم سمود کا مرکزی شہر تھا اس کے کھلر مدینہ کے شمال مغرب میں موجودہ شہر العلاس چنمیل کے فاصلے پر واقع ہیں مدینہ سے تبوب جاتے ہوئے یہ مقام شہراء عام پر ملتا ہے اور قافلے اس وادی میں سے ہو کر گزرتے ہیں مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہدایت کے مطابق کوئی یہاں قیام نہیں کرتا آٹھویں صدی ہجری میں ابن بطوتہ حج کو جاتے ہوئے یہاں پہنچا تھا وہ لکھتا ہے کہ یہاں سخ رنگ کے پہاڑوں میں قوم سمود کی عبارتیں موجود ہیں جو انہوں نے چڑانوں کو تراش تراش کر ان کے اندر بنائی تھی ان کے نقش و نگار اس وقت تک ایسے تازہ ہیں جیسے آج بنائے گئے ہیں ان مکانات میں اب بھی سڑی گلی انسانی ہڈیاں پڑی ہوئی بلتی ہیں وہ پہاڑ تراش تراش کر مکان بناتے تھے اور اپنی جگہ بلکل بے خوف اور مطمئن تھے فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ فَمَا أَغْنَا عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ آخرے کار ایک زبردست دھماکے نے ان کو صبح ہوتے آ لیا اور ان کی کمائی ان کے کچھ کام نہ آئی یعنی ان کے وہ سنگین مکانات جو انہوں نے پہاڑوں کو تراش تراش کر ان کے اندر بنائے تھے ان کی کچھ بھی حفاظت نہ کر سکے وَمَا خَلَقُنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقُ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلُ ہم نے زمین اور آسمان کو اور ان کی سب موجودات کو حق کے سوا کسی اور بنیاد پر خلق نہیں کیا ہے اور فیصلے کی گھڑی یقیناً آنے والی ہے پس اے محمد تم ان لوگوں کی بےہودگیوں پر شریفانہ درگزر سے کام لو کسی اور بنیاد پر خلق نہیں کیا ہے یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تسکیر و تسلی کے لئے فرمائی جا رہی ہے مطلب یہ ہے کہ اس وقت بظاہر باطل کا جو غلبہ تم دیکھ رہے ہو اور حق کے راستے میں جن مشکلات اور مسائب سے تمہیں سابقہ پیش آ رہا ہے اس سے گھوراؤں نہیں یہ ایک عارضی کیفیت ہے مستقل اور دائمی حالت نہیں ہے اس لئے کہ زمین اور آسمان کا یہ پورا نظام حق پر تعمیر ہوا ہے نہ کہ باطل پر کائنات کی فطرت حق کے ساتھ مناسبت رکھتی ہے نہ کہ باطل کے ساتھ لہذا یہاں اگر قیام و دوام ہے تو حق کے لئے ہے نہ کہ باطل کے لئے یقیناً تمہارا رب سب کا خالق ہے اور سب کچھ جانتا ہے یعنی خالق ہونے کے حیثیت سے وہ اپنی مخلوق پر کامل غلبہ و تسلط رکھتا ہے کسی مخلوق کی یہ طاقت نہیں ہے کہ اس کے گرف سے بچ سکے اور اس کے ساتھ وہ پوری طرح باخبر بھی ہے جو کچھ ان لوگوں کی اصلاح کے لئے تم کر رہے ہو اسے بھی وہ جانتا ہے اور جن ہتکنڈوں سے یہ تمہاری صحیح اصلاح کو ناکام بنانے کی کوشش کر رہے ہیں ان کا بھی اسے علم ہے لہذا تمہیں گھورانے اور بے صبر ہونے کی کوئی ضرورت نہیں مطمئن رہو کہ وقت آنے پر ٹھیک ٹھیک انصاف کے مطابق فیصلہ چکا دیا جائے گا وَلَقَدَ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ ہم نے تم کو ساتھ ایسی آیات دے رکھی ہیں جو بار بار دھرائی جانے کے لائق ہیں اور تمہیں قرآن عظیم عطا کیا ہے بار بار دھرائی جانے کے لائق ہیں یعنی سور فاتحہ کی آیات اگرچہ بعض لوگوں نے اس سے مراد وہ ساتھ بڑی بڑی صورتیں بھی لی ہیں جن میں دو دو سو آیتیں ہیں یعنی البقرہ آل عمران النساء المائدہ الانعام الاغراف اور یونس یا انفال و توبہ لیکن سلف کی اکثریت اس پر متفق ہے کہ اس سے سور فاتحہی مراد ہے بلکہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے دو مرفو روایتیں بھی اس عمر کے ثبوت میں پیش کی ہیں کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب ام من المسانی سے مراد سور فاتحہ بتائی ہے قرآن عظیم عطا کیا ہے یہ بات بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کی تسکین و تسلی کے لیے فرمائی گئی یہ وقت وہ تھا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی سب کے سب انتہائی خستہ حالی میں مبتلا تھے کارنگوت کی عظیم ذمہ داریاں سنبھالتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت قریب قریب خط بہت چکی تھی اور حضرت خدیجہ علیہ اللہ عنہ کا سرمایہ بھی دس بارہ سال کے عرصے میں خرچ ہو چکا تھا مسلمانوں میں سے بعض کمسن نوجوان تھے جو گھروں سے نکال دئیے گئے تھے بعض سنت پیشہ یا تجارت پیشہ تھے جن کے کاروبار معاشی مقاطعہ کے مسلسل ذرب سے بلکل بیٹھ گئے تھے اور بعض بیچارے پہلے غلام یا موالی تھے جن کے کوئی معاشی حیثیت نہ تھی اس پر مزید یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمیت تمام مسلمان مکہ اور اطراف و نواح کی بسریوں میں انتہائی مظلومی کی زندگی بسر کر رہے تھے ہر طرف سے متعون تھے ہر جگہ تظلیل و تحقیر اور تزہیق کا نشانہ بنے ہوئے تھے اور قلبی اور روحانی تکلیفوں کے ساتھ جسمانی عذیتوں سے بھی کوئی بچا ہوا نہ تھا دوسری طرف سرداران قریش دنیا کی نعمتوں سے مالا مال اور ہر طرح کی خوشحالیوں میں مگن تھے ان حالات میں فرمایا جا رہا ہے کہ تم شکستہ خاتر کیوں ہوتے ہو تم کو تو ہم نے وہ دولت اطا کی ہے جس کے مقابلے میں دنیا کی ساری نعمتیں ہیچ ہیں رشت کے لائق تمہاری یہ علمی و اخلاقی دولت ہے نہ کہ ان لوگوں کی مادی دولت جو طرح طرح کے حرام طریقوں سے کما رہے ہیں اور طرح طرح کے حرام راستوں میں اس کمائی کو اڑا رہے ہیں اور آخر کار بلکل مفلس و قلاش ہو کر اپنے رب کے سامنے حاضر ہونے والے ہیں لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ اَزْوَاجًا مِّنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ تم اس متائے دنیا کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھو جو ہم نے ان میں سے مختلف قسم کے لوگوں کو دے رکھی ہے اور نہ ان کے حال پر اپنا دل کڑھاؤ انہیں چھوڑ کر ایمان لانے والوں کی طرف چھکو اور نہ ان کے حال پر اپنا دل کڑھاؤ یعنی ان کے اس حال پر نہ کڑھاؤ کہ اپنے خیرخواہ کو اپنا دشمن سمجھ رہے ہیں اپنی گمراہیوں اور اخلاقی خرابیوں کو اپنی خوبیاں سمجھے بیٹھیں خود اس راستے پر جا رہے ہیں اور اپنی ساری قوم کو اس پر لیے جا رہے ہیں جس کا یقینی انجام ہلاکت ہے اور جو شخص انہیں سلامتی کی راہ دکھا رہا ہے اس کی صحیح اصلاح کو ناکام بنانے کیلئے ایڑی چھوٹی کا زور صرف کیے ڈالتے ہیں اور ناماننے والوں سے کہہ دو کہ میں تو صاف صاف تنبیہ کرنے والا ہوں یہ اسی طرح کی تنبیہ ہے جیسی ہم نے ان تفرقہ پردازوں کی طرف پھیجی تھی جنہوں نے اپنے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا ہے اس گروہ سے براد یہود ہیں ان کو مقتصمین اس معلی میں فرمایا گیا ہے کہ انہوں نے دین کو تقسیم کر ڈالا اس کی بعض باتوں کو مانا اور بعض کو نہ مانا اور اس میں طرح طرح کی کمیوں بیشی کر کے بیسیوں فرقے بنا لیے ان کے قرآن سے مراد تورات ہے جو ان کو اسی طرح دی گئی تھی جس طرح امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن دیا گیا ہے اور اس قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالنے سے مراد وہی فعل ہے جسے سورہ بقرہ آیت 85 میں یوں بیان کیا گیا ہے یعنی کیا تم کتاب اللہ کی بعض وعدوں پر ایمان لاتے ہو اور بعض سے کفر کرتے ہو پھر یہ جو فرمایا ہے کہ یہ تنبیہ جو آٹم کو کی جا رہی ہے یہ ویسی ہی تنبیہ ہے جیسی تم سے پہلے یہود کو کیا چکی ہے تو اس سے مقصود دراصل یہود کے حال سے عبرت دلانا ہے مطلب یہ ہے کہ یہودیوں نے خدا کی بھیجی ہوئی تنبیہات سے غفلت برت کر جو انجام دیکھا ہے وہ تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے اب سوچ لو کیا تم بھی یہی انجام دیکھنا چاہتے ہو فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ تو قسم ہے تیرے رب کی ہم ضرور ان سب سے پوچھیں گے کہ تم کیا کرتے رہے ہو فَاسْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ پس اے نبی جس چیز کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے اسے ہانکے پکارے کہہ دو اور شرک کرنے والوں کی زرہ پروانہ کرو اِنَّا كَفَيْنَا كَالْمُسْتَهْزِئِينَ الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَاہً آخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ تمہاری طرف سے ہم ان مزاق اڑانے والوں کی خبر لینے کے لیے کافی ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی خدا قرار دیتے ہیں ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ وَاعْمُدَ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ ہمیں معلوم ہے کہ جو باتیں یہ لوگ تم پر بناتے ہیں ان سے تمہارے دل کو سخت کوفت ہوتی ہے اس کا علاج یہ ہے کہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو اس کی جناب میں سجدہ بجالاؤ اور اس آخری گھڑی تک اپنے رب کی بندگی کرتے رہو جس کا آنا یقینی ہے یعنی تبلیغ حق اور دعوت اصلاح کی کوششوں میں جن تکلیفوں اور مسیمتوں سے تم کو سابقہ پیش آتا ہے ان کے مقابلے کی طاقت اگر تمہیں مل سکتی ہے تو صرف نماز اور بندگی رب پر استقامت سے مل سکتی ہے یہی چیز تمہیں تسلی بھی دے گی تم میں صبر بھی پیدا کرے گی تمہارا حوصلہ بھی بڑھائے گی اور تم کو اس قابل بھی بنا دے گی کہ دنیا بھر کی گالیوں اور مضمتوں اور مضاہمتوں کے مقابلے میں اس خدمت پر ڈٹے رہو جس کی انجام دہی میں تمہارے رب کی رضا ہے جس کی انجام دے گی 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 موسیقا 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 موسیقی